موسیقی ناظرین دو نہیں ایک پاکستان نئے پاکستان کا نیا شہر لاہور میرے کپتان کا صحت مند شہر لاہور ہم بات کریں لاہور شہر کے حلقہ انی ایک سوٹھائیس کی پی پی ایک سو پچپن اور یو سی ایک سو پچھتر کی یہاں پہ لوگ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پہ سیوریش کا نظام موجود ہی نہیں ہے یہاں پہ سڑکیں موجود ہی نہیں ہیں یہاں کے علاقے کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں سے علاقہ چھوڑنے پر مصبور ہو گئے یہ جوہر ہے یہ اس سے قبل یہاں پہ ذریعی علاقہ تھا یہ پلینگ گراؤن تھا یہاں پہ لوگ اپنی فصل بھی کاش کرتے تھے کچھ یہاں پہ یہاں کے بچے یہاں پہ کھیلتے ہوئی تھے لیکن اب یہ تلاب بن چکا ہے یہ یہاں کا سیوریش کا پانی ہے یہ کئی زیادہ بڑی تعداد میں یہ پانی جب اس یہاں پہ اکتھا ہونا شروع ہوا تو اس طرح یہ تلاب بن چکا ہوا ہے یہاں پہ اور یہ گندہ پانی ہے یہاں سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں یہاں سے لوگ کو بیماریاں مفت میں توفتاں مل رہی ہیں اس کے بارے میں نہ تو ماضی کی حکومت نے سوچا انہوں نے وہ سامنے رنگ روڈ بنا دی وہ سامنے میٹرو کا خوبصورت ترین ٹریک بنا دیا لیکن یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا ماضی کی حکومت دعویٰ کرتی رہی وعدہ کرتی رہی لیکن اس کو پورا انہیں نہیں کیا اب پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ہے اب نیا پاکستان بن چکا ہے کیا نئے پاکستان میں بھی یہ لوگ اسی طرح رہنے پر مجبور ہوں گے کیا نئے پاکستان نے بھی ان کا کام نہیں کیا جائے گا کیا نئے پاکستان نے بھی ان کو صرف و صرف سیاسی لولی پاپ دیے جائیں گے کیا نئے پاکستان نے بھی صرف و صرف ان کے ساتھ سیاسی بادے کیے جائیں گے میں چاہوں گا علاقے کے لوگوں سے بات کروں ان سے جاننے ہی کچھ کروں کہ کتنی مشکل زندگی وہ یہاں پر گزار رہے ہیں کس طریقے سے وہ یہاں پر رہ رہے ہیں انہوں نے کس کس دروازہ کھٹکایا ہے ہم نے یہاں پر یو سی چینمنٹ کی بات سنی انہوں نے کہا کہ مسلمن نواز سنن کے تعلق ہیں پچھلی سابقہ حکومت نے کیا کیا وہ انہوں نے آپ نے ان کی گفت کو سننی اب حکومت ہے پاکستان طریقے انصاف کی یہاں کی علاقے آپ دوسیتے رہن دے ہو ہاں جی ہاتھ اٹھ 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 کس طرح رہن دے ہو چیسے ہیں کی کری ہے کوئی گالی کو نہیں سنننہا کہ وہ چھے سار ہو یا روندیاں پیٹریان بورٹ لیا ہے چلے ہیں باہر گالی کو نہیں سننننے جیسے والے رینگ روڑ آیا تھا ہمارا پانی کا نکاس چلتا تھا ہماریاں جو زمینے تھیں اس میں چلا جاتا تھا سانو کوئی پریشانی نہیں رینگ روڑ جیسے والے آیا ہونہ نے سانو یہی کیا ہے آپ کا نالہ بن جائے گا آپ کا پانی کا نکاس بن جائے گا رینگ روڑ کے ساتھ تو زیادہ بنایا گیا ہے ساتھ بنایا گیا نا پھر انہوں نے ہماری بات ہی نہیں سنی بات ہی نہیں سنی ہم کلپتے رہے ہیں ہمارا پانی چاچا کنے کتنا دروازہ کھٹکڑا ہے چیر میں آنڈا ہے جو ہنے چھوانا ہو چینا چھوانا جائے تے کیا ہے سے رہے ہیں انہوں نے رویا کیا انہوں نے کی جواب دیا انہوں نے بوٹا بھار تاڑا کوئی کرنا ملتا ہی نہیں 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 موسیقی مران خان کے پاس ہی جانا پڑے گا مران خان کے پاس جانا پڑے گا کب جائیں گے کب جائیں گے جدو بلکل دو تین بچے ڈوب کے مر جائیں گے پھر جائیں گے اس کی انتظار کریں گے ان ساریہ کو کہتے ہیں چلیں چلیں کب جائیں گے بچے گر جاتے ہیں دیکھو میں ابھی ہونہ گرا ہوتا ہے پانی ہم نے دیکھا بچہ میں بہت مشاہ چوٹ آگئی ہے کیا کریں یہ جب بارش وہاں پہ ہوتی ہے تو اس سمت کا پانی ہوتا ہے وہاں پہ بچوں کا سکول جانا آنا اور خواتی کا گزرنا ختم ہو جاتا ہے ساتھ سا سویلیہ پڑے ہوئی ہے سائٹ پہ بھی دیکھتا ہے انٹے پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر سے گزر کے جانا پڑتا ہے ابھی وہاں بارش نہیں ہوئی ہوئی جب بارش ہو جائے گی تو پانی بہت اوپر آ جائے گا وہاں سے تو گزرنا نہ ممکد ہو جائے گا تو پھر آپ گزرتے کہاں سے ہے بس یہ تو ہمارے جو ہمارے سوک جو ہیں ایسے قدم ایسے قدم گزر جاتے ہیں بھائی کیا کریں مجبوری ہے کس کو سناے اتجاج کیا آپ لوگوں نے اتجاج کیسے کریں پاہی روٹی کمائے تو تجاج کریں ایک بار ہویا دو بار ہویا رنگ روڑ کو پندرہ سال ہویا ان کتنی دفعا تجاج کریں کوئی سننے والا ہو تو اس کو سناے سنتا ہے کوئی نہیں سندہ تا کوئی نہیں سندہ سنتا ہے کسی نے سندہ آپ جانے والا ہوں دے ساڈی کے سر سننے والا ہوں دے ساڈی کے سر گل سننے والا ہوں دے ساڈی کے ساتھ دیا جا کے انٹریوٹ اس نہ کر دے اس طرح میں سارا کام ہو چکے ہوں دے مجبوری ہے کسی نکو نہیں ہے گا جی تو نہیں کو سندہ تا ایسا کوش ہم دا ہے ایک کشت دنے چاچا تو سی منہ دستو بھائے کتنا عرصہ ہو گیا سارے چودہ پندرہ سال ہوگا اس طرح ہی رہے ہو؟ اس طرح ہی رہے ہو؟ بارش آئی ہے تو پانی بارڈی ہے نا بار نہیں میں سنیا ہے لوگ ایتو چھاڑکے بھی چلے گئے ہیں کار چھاڑکے بھی چلے گئے ہیں مجبوری دو دفعہ فرش بیگ ہیں اس کار دے ہیں اور پانی جب وہ گھڑنے میں چھو پشاہ پرنجو کا پانی نہیں باہر جا رہا ہے دیکھو جاں بھی مسلح کوئی حل کرنے کو ناظرین یہاں پر تیار نہیں ہے یہ پاکستان طریق انصاف کے حکومت ہے وزیر بلدیات صاحب کو چاہیے علیم خان صاحب کو یہاں پر پہنچیں فل فور یہاں پر انتظامات چیک کریں واسا کیا کام کر رہا ہے واسا کی ضرورت کیا ہے اس وقت وہ بھی جاننے ہی کوشش کرتے ہیں واساوں کام کو ہم بار بار یہ یاد بلاتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر آکے وہ لوگ کا کام کریں یہ لوگ یہاں پر بسر زندگی گزار رہے ہیں ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ دو نہیں ایک پاکستان بنایا جائے گا ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ تبدیلی لائی جائے گی ایک طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو صحت بند کریں گے آپ کو وزیرزم پاکستان کی وہ پریس کانفرنس یاد ہوگی جس میں انہوں نے وہ ایکسریز دکھائی تھا جس میں کہا گیا تھا کہ بچے بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو محفوظ کرنا ہے تو یہاں پہ بھی بچے بستے ہیں یہ بچے ہمارے ساتھ یہاں پہ گھوم رہے ہیں یہ بچے یہاں پہ رہتے ہیں یہ بھی یہاں سے بیمار ہوں گے یہ بھی اسی گندے پانی سے گزرتے ہیں ہم نے سامنے جو اس سے پہلے آپ کو صورتحال دکھائی ہے وہ سڑک ماں پہ ہے نہیں ماں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو پانی کس لیول پہ پہنچاتا ہو اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں سکول جاتے ہیں بچے پساجد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کی کپڑے گندے ہو جاتے ہیں یہ اب آپ سکول سے آئے ہیں جزی سے سکول ہے آپ کار سکول جاتے ہیں بچے میں کپڑے گندے ہوتے ہیں 知道 teacher بوچھتے ہیں impossible آپ کپڑے گندے ہوتے ہیں کہہ مارے گوھٹ پانی کھڑا تو teacher ہمیں مارتے ہیں ší تو ٹیچر کو بتانا تھا کہ میرے یہاں پہ علاقے میں تو مسئلہ بہت زیادہ ہے ٹیچر کو کہتے ہیں ٹیچر کہتے ہیں ہم کیا کریں آپ یونیفورم صحیح ہیں آپ صحیح کپڑے پین کریں یونیفورم اچھا ہو ان ٹیچر کو چاہیے کہ یہ بچے بس ظلم نہ کریں ایک طرف ہم نے نعرہ لگایا کہ مار نہیں پیار بچوں کو پیار سے پڑھایا جائے گا اگر یہ بچہ یہاں سے گزر کے جا رہا ہے اس کے تو علاقے میں سڑک ہی نہیں ہے اس کے تو علاقے میں سیورش کا نظام ہی نہیں ہے اس نے جب وہاں سے گزرنا ہے کوئی یہاں سے تیز سپیٹ سے گزرے گا تو بھی پانی اس کے اوپر گرے گا یہ پیدل گزرے گا تو بھی پانی اس کے اوپر سے گزرے گا اس کے اوپر گرے گا اور اگر یہ موٹر سائیکل سے بھی جائے گا تو پانی کی شینٹیں اس کے اوپر گرنی ہی گرنی ہے یہ معصوم بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے قصور حکمرانوں کا ہے قصور ان تمام سیاسی جماعتوں کا جنہوں نے پاکستان میں یہ نعرہ لگایا کہ ہم سڑکے بنائیں گے یہ نعرہ لگایا کہ ہم روٹی کپڑا اور مکان لیں گے یہ نعرہ لگایا کہ ہم دو نہیں ایک پاکستان بنائیں گے تمام سیاسی نعرے اس عوام کے لیے لگایا جاتے ہیں تاکہ ان کو قائل کیا جا سکے کہ ان کو ووٹ دیا جائے جب یہ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں ان کے بعد تو تمام سیاسی نعرے تمام سیاسی دعوے اور تمام سیاسی عبادے صرف اور صرف سیاسی طور پر رہ جاتے ہیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر میں یہ کہنے چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارا پانی ہے یہ کم زکم سی پوک کے زمین میں جا رہا ہے ہم جو اپنے گھروں میں موٹرے لگاتے ہیں جس کا بور ستر فوٹ ہے سو فوٹ ہے تو پانی گندہ نکلتا ہوگا انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ گندے پانی کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہیں داہری بات ہے یہاں پر اتنا گندہ پانی ہے بدبو اتنی زیادہ ہے یہاں پر اس سے کوئی بھی آدمی گزرتا ہوگا بچہ گزرتا ہوگا بیمار ہوتے ہیں ہیپی ٹائٹس یہاں پر بہت زیادہ پھیلتا ہے ستر فیصد انسان پانی پر مشتبل ہے اور تیس فیصد دوسری لوازمات کو پر مشتبل ہے اگر ستر فیصد پانی گندہ ملے گا انسان کے زندگی کیسے ہوگی اس کی بیماری کیوں نہ جنم لیں گی اور آپ کو تو ملی گندہ پانی رہا ہے ہمیں ملی گندہ پانی رہا ہے ہمارے ہاتھ طرف ہی گندے پانی کی جو ہے وہ سمندر نمہ بنا ہوا سارا سیاسی نمائندے جو ہیں یہاں پر وہ تو اب رابطہ کرنے کے لئے انتیار نہیں نہ تھا وہ یہاں پر آتے ہیں چاہے وہ شیخ رویل اسکر صاحب ہوں چاہے وہ ملے کبی بوان صاحب ہوں یہ تمام لوگ ہیں جو انہوں نے یہاں سے الیکشن لڑے ہیں الیکشن جیتے ہیں الیکشن لڑنے سے قبل یہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس مسئلے کا حل نکالیں گے فیل فور لیکن جب الیکشن وہ جیت چکے ہیں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے قومت ہے تو وہ کام کرے گی لیکن اس سے پہلے دس سال پنجاب میں مسلمنگ نواز حکمران رہی ہے شباز شریف صاحب کو ہم نے دیکھا ہے اور کہ کئی علاقوں میں جب بارش ہوتی ہے پانی کھڑا ہو جاتا تو وہ بوٹ پہن کر اپنی پینٹ اوپر کر کے وہ پانی میں کھڑے ہو جاتے تھے اور فوراں آرڈر جاری کرتے تھے کہ یہ پانی نکالا جائے یہاں پہ لیکن یہاں پہ بھی شباز شریف صاحب کو آنا چاہیے تھا اس مسئلے کو بھی حل کرنا چاہیے تھا یہاں سے بھی پانی نکالا جانا چاہیے تھا اب یہ آپ اگر دیکھیں دور تک تو جہاں تک حد نگاہ جاری ہے وہاں تک یہ پانی کھڑا ہو چکا ہے یہاں پہ اور یہ پانی کا لیول بہت اوپر آ چکا کتنے فٹ پانی ہوگا یہاں اس میں جو پانی ہوگا وہ پندہ فٹ کے قریب ہوگا جو گھرائی اس کی پانی کی کم تک پندہ فٹ کے قریب ہوگا پندرہ فٹ پانی تو اگر خدا نہ خواستہ یہاں پہ بچہ گر جاتا ہے تو اس کو نہیں ملے گا وہ کہاں پہ ہے یہ ایک دلدل نیچے بنی ہوئی ہے اور دلدل سے باہر چیز کیسے آ سکتی ہے کوئی کوئی چیز نہیں دلدل سے باہر آ سکتی جب وہ نکلی کوشش کرے گا وہ بچہ اس میں فسے گا دیکھنے گا شہرماندی شاہیہ اکبرانہ کو ایسے کام کرتے ہوئے بجاؤں گا ہمارے نمائنے یہاں پہ ہمارے صاحب موجود ہے کب سے علاقہ یاسین لائی یہ میں تقریباً دس بارہ سال سے یہ چیک کر رہا ہوں کہ یہ اسی طرح کے مسائل ہیں سیوریج کا اور گھنکی اتنی ہے کہ یہاں اکثر زیادہ مریض ہو رہے ہیں ہیپنٹ ایکٹنس کے اور دیگر موزی امراض کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ تو دیکھیں میری باتے سے خبریں بھی دیتے ہیں ہاں جی خبریں بھی دیتے ہیں سکرینٹے بھی چلتی ہیں عوامی نمائندوں سے بھی آپ رابطے میں ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں مسئلہ حل کرتے ہیں لیکن عوامی نمائندے ان کو پروائیڈ ہی نہیں ہوتے جب انہوں نے ووڈ دینے ہوتے ہیں ان کو سبز باغی دکھائے جاتے ہیں کہ یہ میں آپ کا مسئلہ کر دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا جب ووڈ دے کر کامیاب ہو جاتے ہیں پھر وہ ان کو ملتے ہیں وہ تو پچھتے تین رو سے فون بند ہے ہم مسلسل ان کو فون کر رہے ہیں اور میں نے ایمپی اے سے بھی رابطہ کیا ہے وہ کہتے ہیں میں شہر میں نہیں ہوتے میرا فون ہی نے اٹین کا ہو رہا آپ کا فون نہیں ٹھا رہے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے ایک پروگرام کروایا تھا ادھر بنگاری گاؤں میں یوسی کا لیکن اس وقت بھی میں نے ان کو فون کیا انہوں نے میرا فون پک نہیں کیا بعد میں مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ یار حجی تم یہ غلط کرتے ہو ہمارے علاقے میں رپورٹروں کو اپنا ٹیم کو بلا کے تم یہ مسائلہ جاگر کر کے ہمیں گندے کرتے ہو جب یہ آپ آ کر پتائیں گے نہیں ان کے عوام کو ملیں گے نہیں تو عوام کے مسائل کس طرح آنے ہوں گے انہوں نے تو غلط کیا کرتے ہیں ان کو یہ مسئلہ حل وہ کر دیں تو ہمیں نہ دکھائیں یہ ہم نے تو گریٹ نہیں کیا مسئلہ یہ ان کی ذمہ داری ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے عوامی نمہندہ اسی لیے انہوں نے اپنا نمہندہ اختیار کیا ہے کہ یہ ایک نمہندہ ہے یہ ہمارے مسائلہ حل کروائے گا لیکن ان کا یوسی شیئرمن یہاں پر مقامی ہے وہ یوسی شیئرمن کہتا ہے بھی نہیں اسی کی جماعتیں اس کی نہیں سنی یاسین صاحب وہ تھوڑا سا گلی نالی بنا لیتا ہے اور وہ بار بار چکر لگاتا ہے لولی پاپ اس کو بھی دے دیا جاتا ہے اور عوام کو بھی دے دیا جاتا ہے لولی پاپ ٹھیک ہے اب پھر جب پانس سال کے بعد الیکشن آئیں گے پھر یہ آ جائیں گے وہ آپ ہم سے فون پر رابطہ کر دیتے آپ دفتر آ جاتے یہ کام کریں اس مگیہی کے دور میں یہ ان کے دفتروں کے چکر لگائیں اور وہ خود تو ملنا پسند نہیں کر رہے ہیں ملنا چاہدی ناظرین یہ صورتیال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ لاہور شہر کا علاقہ یا اربن ایریہ ڈیرہ گجران کا یہ علاقہ یہ اس وقت جوہر بن چکا ہوا ہے یہاں پہ سڑکیں ٹوٹ چکی ہوئی ہیں یہاں پہ سیوریش کا نظام موجود نہیں ہے اب اس کو کس نے حل کرنا ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا ماضی میں کہ ڈینگی کے لیے بھی فائٹ کی گئی ہے کہا گیا کہ پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہپیٹائٹس کے لیے جنگ کے علانات کیے گئے کہ ہم اس کو بہت فوٹنگز پہ اس کے مسئلے کو حل کریں گے جڑ سے ختم کریں گے لیکن یہ تمام طرح کہانیاں اشتہارات کی حد تک ضرور رہی ہیں اب ٹیکٹیکلی آن گراؤنڈ اگر آپ کو آ کے یہ جو سیچوشن دکھا رہے ہیں یہ سیچوشن بالکل مختلف ہے ماضی کی حکومت نے چلو کچھ نہیں کیا موجودہ حکومت سے سوال بنتا ہے ان سے التجاہ ہے ہماری ان لوگوں کو اپنا سمجھیں ان لوگوں کو پاکستانی سمجھیں ان لوگوں کو لاہور کا شہری سمجھیں اور یہاں پہ آ کے مسئلے کا حل نکالیں یہ لوگ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے آپ اور میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں حکمرانوں نے وعدے ضرور کیے لیکن اب عملی طور پر حکمران کیا کرنے چاہ رہے ہیں کیونکہ طریقہ ان صاحب کو یہ نعرہ تھا کہ مسلمین نواز نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اربعہ روپے کے جو فنڈز لگائے گئے استعمال کیے گئے وہ غلط استعمال ہوئے ہیں تو یہ سیچوشن کیا ہے جس طرح یہ ساتھ ساتھ جاروں سیچوشن آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے پانی کو روکنے کے لیے خود یہ بند سا بنا دیا مٹییاں پھینکنے لیکن یہ صورتحال اگر آپ دیکھیں ابھی اس طرح یہ صورتحال اگر آپ بچاؤں گا یہ اگر صورتحال آپ دیکھتے ہیں تو یہ پانی اب بارش ہوتی ہے لاہور شہر میں تو یہ پانی گھر کے اندر سلا جائے گا یہ گھروں کا ہی ہے اب پانی باہر جا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ سیوریش کا نظام تو سرے سے موجود ہی نہیں ہے جو سیوریش کا نظام اس سے قبل یہاں پہ موجود تھا یہاں کے جو لوگ یہاں سے ووٹ ضرور لینے کے لیے آتے ہیں شیخ رویل حصر صاحب کا نمبر بن جا رہا ہے وہ سلسل ہمچارے ان سے رابطہ کر سکے تاکہ وہ ہمیں جواب دیں کہ وہ پہلے اس سے قبل بھی یہاں پہ رکنے قومی اسمیلی منتخب ہوئے اس مرتبہ بھی رکنے قومی اسمیلی منتخب ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ کام کروایا ہے دوزہ تیرہ میں بھی شیخ رویل حصر صاحب نے ریکارڈ ووٹ لیا تھا لاہور شہر سے اس طرح اب انہوں نے ایک بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہے اور طریقہ انصاف کو انہوں نے شکست دی ہے لیکن یہ صورتحال آپ کے سامنے یہ لاہور شہر کا علاقہ ہے یہاں پہ بیماریاں بھی سرے آم کھلے آم پہر رہی ہیں یہاں پہ لوگ کو بیماریاں مل رہی ہیں یہاں پہ لوگ کو پیچھے جو سامنے گھر آپ دیکھ رہے ہیں ان کی دیواروں کے اندر ان کی بنیادوں کے اندر یہ گندہ پانی جا چکا ہے یہ سیوریش کا پانی ہے یہاں سے لوگ عام آدمی عام ہستی عام شہری یہاں پہ رہنا اس کے لیے کتنا مشکل ہو گیا یہ صورتحال آپ نے خود دیکھ کی ہے اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ جو کمرانوں کی جماعت جو بھی جماعت کمران جماعت بنتی ہے وہ جب یہ وعدہ کرتی ہے یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم لوگ کا مسئلہ حل کریں گے لیکن کتنا مسئلہ حل کیا جائے گا اب پاکستان طریقہ انصاف پہ تمام لوگ کی نظریں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کیونکہ اب اقتدار میں آگئی ہے وہ انصاف کی بات کرتی ہے طریقہ انصاف کے چیئرمن اور وزیراعظم پاکستان نے یہ کہا کہ اب انصاف ہوگا جب فنڈز لگائے جائے گے عوام کے پر پیسہ خرچ ہوگا تو عوام یہ ہے جو ہم آپ کو اس علاقے میں دکھا رہے ہیں لاہور شہر ہے ڈیرہ گجرہ کے علاقہ ہے یوسی ایک سو پچھتر ہی ہے احل کا انہیں ایک سو اٹھائیس ہے یہاں پہ لوگ بھی بستے ہیں یہاں پہ پاکستانی بھی بستے ہیں ان کا بھی رائٹ ہے یہاں سے شاید ایک پٹ ایک پٹ بھی نہیں اگر میں پاؤں اپنا آگئی کروں گا تو شاید جس میں بتایا گیا کہ جلدل ہے یہاں سے کوئی بچہ بھی گر سکتا ہے کوئی عام بچہ معصوم بچہ اگر یہاں سے اپنی بیدیانی میں یہاں سے گزرتا ہے تو وہ یہاں پہ گر سکتا ہے اس کی زندگی کا کون ذمہ دار ہے کس نے تحفظ کا وعدہ کیا ہے حکمرانوں نے تحفظ کا وعدہ کیا تھا حکمرانوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے جان مال کی حفاظت کریں گے لیکن یہاں پہ سردیاں بیٹھ چکی ہیں کئی سال بیٹھ چکے ہیں یہاں پہ کام نہیں ہو رہا اس سے کبل یہاں پہ ہریالی تھی یہاں پہ لوگ کھیلتے تھے یہاں پہ یہاں کے علاقے کے لوگ اپنی فصل کاش کرتے تھے آپ اپنی فصل کاش کرتے تھے آپ تو نہیں کرتے آپ کیا کریں گے پانی بہت کھڑا ہے آپ تو گندگی ہے یہاں پہ پانی بہت کھڑا ہے چھے چھے سوہ سوہ سوٹ پہلے بچے یہاں کھیلتے بھی کرکٹ سکٹ کھیلتے تھے آنجی تک کھیلتے تھے بیٹھتے تھے ادھر سارا مسئلہ تھا گرانڈ بنی تھی بچوں کے لیے جگہ چھڑی تھی پاس پانی کی گیا سے سارا رہا ہے اب تو سچویشن بلکل خراب ہوگی ہے یہاں پہ کھیلنا تو دور کھل بات یہاں پہ کوئی بچہ یہاں سے گزر نہیں سکتا اور جس طرح اب لاہور شہر میں بارشیں ہوتی جائیں گے تو یہ پانی لوگ کے گھروں میں گزتا شروع ہے جس طرح ہم نے آپ کو دکھایا ایک گھر کا منظر کہ گھر کے اندر پانی گز جاتا ہے یہ اگر خود بروز اس علاقے کے لوگ یہاں پہ آکے مٹی نہ ڈالیں اس کو بند نہ بنائیں تو یہ پانی کس طرح رکھے گا اور جس جگہ پہ اس وقت میں کھڑا ہوں یہاں پہ تو بند بھی نہیں ہے اور یہ گھر ہے بلکل ساتھ میرے اور یہاں سے پانی اس گھر کی بنیادوں پہ جائے گا جس طرح ہم نے نکاح کیا جب ہم یہاں پہ بور کرتے ہیں تو پانی گندہ نکلتا ہے